اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ایک پار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے نسکے کے بارے میں بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ اپنی خوئی ہوئی مردہ طاقت کو واپس لاسکتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ اور بہت جلدی ہی دوستو یہ نسکہ ایک قابل نسکہ ہے گھرے لو طریقہ ہے بہت ہی سمپل آسان ہے نو تو بہت سارے نسکے ہیں بتانے کے لیے اس ویڈیو کے اندر لیکن جو جو نسکے مجھ سے ہوں گا میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان نسکے ہیں آپ دیان سے ویڈیو کو دیکھنا پوری ویڈیو کو دیکھنا اور سننا کہ چیز کو باریکی سے ہے کہ نسکے کس کس طریقے سے ہوں گے بہت ہی سستے اور آسان نسکے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بلانے جا رہا ہوں مردان کمزوری کے اعتبار سے اگر کسی حضرات کے نفس کے اندر کمزوری ہے ڈیلاپن ہے رکاوٹ نہیں ہے صرف پتن والی سمسیا ہے بی بی سنتوش نہیں ہوتی ہے پارٹنر جو ہے خوش نہیں رہتا ہے آپس میں جھگڑ رہتے ہیں یا کوئی بچپن میں غلط کاریے کیے جس کی قارن آج اسے یہ ساری سمسیا بکتنی پڑ رہی ہے تو ان کے لئے بہت ہی اچھا نسکہ ہے دوستو نسکے کو شروع کرنے سے پہلے نسکے کو بتانے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دوستو چلیے بات کرتے ہیں نسکے نسکے میں آپ کو کیا کیا لینا ہے کس طریقے ہیں نسکے کو بنانا ہے سب سے پہلے نسکے میں آپ کو بتاؤں گا دار چینی اولان اس کا دوستو دار چینی کا آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ دو گرام یا تین گرام دار چینی لیتے ہیں اور اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں اور آپ کو سونے سے پہلے آپ ایک گلاس دودھ میں اس چیز کو ڈال لیتے ہیں اس پاورڈر کو ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اوریجنل شہر ڈال لیتے ہیں اور اگر آپ اسے پییں گے تو آپ کو دو سے چار دن میں پانچ دن میں ہی مردان طاقت ملنی شروع جائے گی ایک مہینے کے اندر آپ کافی اچھا محسوس کریں گے دوسری چیز کیا ہے اس کندر دوسری چیز کے اندر ہے آون لے کا چورن یہ آون لے کا چورن آپ کو پانچ سار کی دوان سے مل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے سونے سے پہلے آپ کو جو ہے اسے دودھ میں ڈال کر پینا ہے اس سے بھی آپ کو کافی اچھا ریزلٹ ملے گا اور اگر آپ چاہیں تو مشری بھی ڈال سکتے ہیں دودھ میں اسی کے ساتھ میں تو دوستو یہ نسکے ہیں آپ کو مردان طاقت کو بڑھانے کے لیے باقی بہت سارے نسکے ہیں ایسے جیسے کی سفید موسلی کا پاورڈر اگر آپ دودھ میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ہے ویری جو ہے گاڑا ہوگا اور اگر آپ رات کو دودھ میں کیسر ڈال کر پییں گے تو آپ کے ویریے کے اندر جو ہے شکرانوں کی ماترہ پیدا ہوگی اور آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی نسوں میں جو کمزوری ہے وہی بھی دور ہوگی تو دوستو کوئی سا بھی نسکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کو غرمی کی شکایت زیادہ رہتی ہے تو آپ ٹھنڈا نسکہ استعمال کریں ٹھنڈی کی ہے تو آپ گرم نسکہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ گرمی کا ماہول ہے تو نسکے کی تھوڑی سی جانچ پڑتا کرنے اس کے بعد میں استعمال کریں اور جو ریزلٹ اس کے نکل کر آتے ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو سب کو بتائیے تاکہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کا بھی فائدہ ہوتا رہے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو جو ہے فیضوک پر دیکھ رہے ہیں تو فیضوک پر اسے فولو کر لیں پیج کو میرے اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کے چانل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو شیئر کر دیں خدا حافظ جہنج ہے بھارت